نمسکار بندے ماتروں دوستوں سواگت ہے آپ سب کا سائنک پارس سالہ میں سائنک پارس سالہ میں جب پرس سے ریلیٹڈ لائپ سرٹیپیٹ سے ریلیٹڈ یا ون رینک ون پینسن سے ریلیٹڈ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں تو ان ویڈیوز میں بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں آپ سب کومنٹس کے جریعے ان سوالوں کو کرتے ہیں حالانکہ میں ان کے جواب وہی دے دیتا ہوں لیکن وہاں پر ایسے کچھ واجب سوال ہوتے ہیں جن کو آپ سب کے جانکاری ملانا میں جروری سمجھتا ہوں اسی لئے ایسے ہی کچھ سوال اور ان میں میرے جواب لے کے آیا ہوں دوستوں تو اس سے پہلے کہ اس ویڈیو میں ان سوال جوابوں کی اور آگے بڑھیں میرا آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر سائنک پارس سالہ چینل کو آپ سب نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے اس کا حصہ بنے رہنے کے لئے اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی بگل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز اس چینل میں اپلوڈ ہو ان کا نوٹیفیکیسن آپ کو ترنتی ملتا رہے تو چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں سوالوں کو لیتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں دوستوں سب سے پہلا سوال جیسے کہ آپ سب سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں دلیپ کاملے جی کا ہے سر میں حبلدار دلیپ داس کاملے آرمی نمبر سوین سو مہار ریزیمنٹ سر میں نے چھ بار لائف سرٹیفیکیٹ سپرس کو بھیج دیا ہے لیکن اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ہے دوستوں آپ کا اگر لائف سرٹیفیکیٹ ایک بار بھی آپ نے بھیج دیا تو آپ کا لائف سرٹیفیکیٹ سپرس میں اپ ڈیٹ ہوگا بسرتے آپ نے اگر سہی سہی جانکاری اس میں ڈالا ہے اس میں آپ کو جو ہے اپنا یا تو ای پی پیو نمبر یا تو سپرس کا پی پیو نمبر کا استعمال کرنا ہے اور جو پینسن ڈیزبرسنگ ایزنسی ہے اس کو آپ نے سپرس پی سیڈی ای پینسن سیلیکٹ کرنا ہے تو انہوں نے جو بھی یوزر ہیں انہوں نے چھ بار بردیا ان کا چھ بار ہی اپ ڈیٹ دکھائے گا اس میں کوئی گلتی نہیں ہوگی چھ بار ہی ان کے جو سپرس کے لاغن کے اندر دکھائے گا کہ آپ کا لائپ سیڈیوکیٹ سبمیٹ ہو گیا ہے نورمالی کسی کسی کا یہ ایک دو دن میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے لیکن کسی کسی کیس میں یہ پانچ سات یا دس دن تک بھی سمیں لے رہا ہے دوستو سپرس میں اپ ڈیٹ ہونے میں تو چلیے اگلا کوئیسن لے لیتے ہیں جیسی کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں اوم پرکاس جی کا کوئیسن ہے سر میرا مائیگریشن ہو چکا ہے اور میسیج بھی آ چکا ہے لیکن میرا نیم سپیلنگ غلط ہے اس وجہ سے اگر آگے نہیں چل رہا ہے اور آدھار فیل آ رہا ہے کیا کروں پلیز بتائیں دوستو اگر آپ کا نام کا سپیلنگ سپرس میں سپرس کی غلطی کی وجہ سے یا داٹا مائیگریشن کی غلطی کی وجہ سے اگر غلط پڑا ہے تو آپ اس کے لیے آپ گریوینز ڈالیے چاہے سی پی گرانز میں ڈالیے لیکن اگر آپ کا نام کا سپیلنگ ایکچول میں سرویس ڈاکومنٹ میں بھی غلط ہے اور آدھار میں غلط ہے تو اس کو آپ کو پروپر کاروائی کرنا پڑے گا یا تو آپ آدھار میں صحیح کرائیے یا تو پھر سرویس ڈاکومنٹ میں صحیح کرائیے جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے اس حساب سے آپ کو اس کو صحیح کرانا پڑے گا اور آپ کو اگر سرویس ڈاکومنٹ میں صحیح کرانا ہے تو آپ کو جلہ سینک بوٹ کے طرف سے کاروائی کرنا ہے دوستو اگلا سوال جیسے کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں دیپک کمار جی کا ہے سر میں نے مائیگریٹ ہونے کے بعد سپرس پی پی او نمبر سے ڈی ایل سی دیا تھا مارچ 2022 میں اور سکسسپل بھی ہوا تھا ابھی سپرس کے سائٹ پر پینسنر سلپ میں نیکسٹ ڈیٹ ایڈنٹیفیکیشن مارچ 12 تیسو کر رہا ہے تو مجھے پھر سے نومبر 2022 میں لائف سرٹیفیکیشن نہیں دینا ہے نا سر پلیز ریپلائز جرور کریں دیپک جی آپ نے جو لائف سرٹیفیکیشن مارچ 2022 کو سب میٹ کیا تھا اس کا ویلیڈیٹی ایک سال کا ہوتا ہے تو آپ مارچ 2023 میں سب میٹ کرنے سے چلے گا حالانکہ آپ ابھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ مارچ 2023 میں کریں وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ اگلا پھر آپ کو ایک سال کا سمجھ مل جائے گا اگلا سوال دوستو اگر آپ کا آدھار پین یا سرویس ڈاکومنٹ میں گلتی ہے تو آگے آنے والے دنوں میں سارے ڈاکومنٹز ہوئے ڈیجیٹلائز ہوں گے بہت سارے ایسے سکیمز آئیں گے جس میں آپ کے ڈاکومنٹز کا انٹر کنیکٹیڈ ہونا بلکل تائے ہے تو اس لئے آپ سب سارے کے سارے ڈاکومنٹ اگر سیم کر لیں تو اچھا ہے آپ کے لئے آپ کی فیوچر کے لئے دوستو اگلے سوال ہے جیسے کہ آپ سے دیکھ رہے ہیں ہرجی رام جی کا ہے سر نمس کا تاریخ دو نومبر سے آج دن تک گھوم رہے ہیں ہمارے گھر کے چالیس کلومیٹر دور سی اے سی ہے وہاں ساتھ دن سے گھوم رہے ہیں آپریٹر بول رہا ہے کہ سپرس پینشن پورٹل کے سائٹ کھول نہیں رہی ہے کیا کریں کیسے ڈیجیٹل لائف سرٹیفیکٹ پینشن پورٹل پر اپڈیٹ کریں پلیز ہمیں گائیڈ کیجئے آگے کیا کریں دوستو اگر آپ کا سپرس کی طرف سے سپرس کا لگن آئیڈی کے اندر جا کر کے لائف سرٹیفیکٹ سب میشن نہیں ہو رہا ہے تو آپ جیون پرمان سے ڈائریکٹ اپڈیٹ کر دیجئے اس میں آپ کا ای پی پیو نمبر اور سپرس کا پی پیو نمبر صحیح صحیح ڈال دیجئے اور پی ڈیے آپ نے پی سی ڈیے سپرس پی سی ڈیے پینشن لینا ہے تو آپ کا لائف سرٹیفیکٹ سب میٹ ہو جائے گا آپ کو سپرس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے اگلا سوال دوستو اگلا سوال ہے امیج سنگھ جی کا جیسے کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر پریاست کرنے کا پریڈام نکلتا ہے بھلے ہی ویلم ہو آسا کرتا ہوں نسبکچ ہو اسی پرکار جانکاری سازہ کرتے رہیں گے ہوجی بندوں کے سویان سمبو بنے نیتا لوگوں کا پرچار نہیں کریں گے پرسنگسہ کے پاتر دھنیواد اومیت سنگھ جی آپ نے ایک موٹیویٹنگ سپیچ دیا ہے ایک موٹیویٹنگ میسیج مجھے کیا ہے تو آپ سب کو میں بھروسہ دلانا چاہتا ہوں جہاں بھی سرکار کی آلوچنہ کرنی ہوگی وہاں سرکار کی آلوچنہ کریں گے جہاں پرسنگسہ کرنی ہوگی وہاں پرسنگسہ کریں گے اور جو بھی حق کی بات ہوگی دیفنس پینسنگس کے لئے وہی بات کریں گے آگے کا اگلا سوال دوستوں اگلا سوال ہے دانی ساحمد جی کا جو بولتے ہیں سر جی فیملی پینسن آتی ہے تو فیملی سیلیکٹ کرنا ہوگا اور جیسے نیچے والے میں پی سی ڈی اے میں کون سا ڈیپارٹمنٹ سیلیکٹ کرنا ہے وہ بتا دیجئے مجھے دوستو یہ جب جیون پرمان سے اپنا لائپ سیلیکٹ سبمیٹ کرتے ہیں اس میں آپسن کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو جی آپ سب جیسے ہی سائیڈ میں دیکھ پا رہی ہیں وہاں پر آپ کو بہت سارے آپسن دیکھیں گے اگر آپ فیملی پینسن آتی ہے تو آپ نے فیملی سیلیکٹ کرنا ہے آپ سرویس پینسن آتی ہے تو سرویس سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں سائیڈ سکرین پر اگلی بار جو ڈیزورسنگ ایجنسی ہوتی ہے یا ایجنسی ہوتی ہے اس میں آپ نے پرس پی سی ڈی پینسن سیلابات کا سیلیکٹ کرنا ہے دوستو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں میں نے سکرین سوٹ ہوئی جیون پرمان ایپ کے اندر کا سکرین سوٹ یہ لگایا ہوا ہے تو آپ اس سیلیکشن میں جانا ہے اور آپنا لائپ سیلیکٹ سبمیٹ کر دینا ہے اگلا سوال راجو بیٹی جی کا ہے سر میں حوıldار رینک میں انیس یرس نائن مون سرویس کر کے دوہزار ایک میں ریٹائرمنٹ ہوا ہوں مجھے ایریئر ملے گا یا نہیں بتائیے گا دوستو یہ دوہزار ایک کے ریٹائری ہیں یہ اوروپ کے اوپر سوال ہے یہ آپ کو لاگو ہے دوستو اگر آپ دوہزار ایک کے ریٹائری ہیں تو آپ کو اوروپ لگو ہے لیکن آپ کو اوروپ کا ایریئر ملے گا یہ یا نہیں ملے گا یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا جو پینسن ہے اس سمائے کا جو کیلکولیشن ٹیبل نکلے گا اس کیلکولیشن ٹیبل کے اگر نیچے رہتا ہے اس اگریگیٹ پینسن کے نیچے رہتا ہے تب آپ کو ملے گا دوستو آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے نیلام راوت جی کا سوال Hello sir my father passes away 13 September and I was unable to log in in Spurs as I have not I haven't ID password but how can I apply death certificate and offer family pension to my mother دوستو ان کے father کا دھیانت ہو گیا ہے تو یہ اپنے mother کا family pension شروع کروانا چاہتے ہیں اور جو death کا intimation دینا چاہتے ہیں آپ سب کو بتا جو mobile app ہے پرس کا جو mobile app ہے اس میں آپ login ہوئے بغیر بھی آپ کا death کا intimation آپ سب کو میں screen میں side screen میں دکھا رہا ہوں دیکھئے دوستو آپ mobile update بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب نے update mobile کا option دے گا اس کے بعد جو نیچے دوسرے جو options دیکھئے report death اس کے بعد initiate family pension سارے options اس میں ہے وہاں سے آپ initiate کر دیجئے اس کے بعد آپ کو جلہ سائنک ویلپر بورڈ میں بھی ایک بار جانا ہے تاکہ آپ کا family pension start ہونے میں کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو اگلا سوال دوستو JP آدف جی کا ہے after login caption count that you are pension pre 2016 your data is suspended and left side is blank I can't see or do nothing دوستو یہ جو JP آدف جی کا جو سوال ہے یہ سارے کے سارے pre 16 جتنے بھی migrated pensioner ہیں ان سبھی کو آ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے جو data correction والا جو کاروائی ہے وہ temporary basis پر اس کو without end کیا گیا ہے یعنی کہ بند کیا گیا ہے جب بھی اس کو شروع کیا جائے گا وہ آپ کو intimate کر دیا جائے گا یا تو SMS سے یا تو email سے یہ message اس میں آتا ہے لیکن اس کے علاوہ وہاں پر چار پانچ option آپ کو right side میں دیکھتے ہیں ان پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ کا full pledges پرس تبھی آپ دیکھ پائیں گے یا edit تبھی کر پائیں گے جب آپ کا یہ correction والا option کھل دیا جائے گا تو کب کھلے گا اس کا کوئی ابھی تک date بتایا نہیں گیا ہے لیکن hopefully جب یہ life certificate کا کام ختم ہو جائے گا سارے لوگوں کا migration کا ختم ہو جائے گا تب جا کر کے ساعت کھلے اگلا سوال the traveler ڈا سینک بلوں جیسے آسام رائیفلز والوں کا جیبن پرمان کیسے بھرنا ہے دوستوں ادھا سینک بلوں کا spurs میں کوئی ابھی تعلق نہیں ہے تو آپ سب جیسے ہی جیبن پرمان ایپ سے بھی بھر سکتے ہیں یا بینک میں جا کے پرانے طریقے سے بھی بھر سکتے ہیں اگلا سوال سنیل ڈتھ سرما جی کا spurs نے دو پی پیو نمبر ویزے پہلا جو ڈی تھا بعد ایک ہفتے بعد کریجنڈم پی پیو نمبر ویزے آئے کون سا صحیح یہ ہوگا بتانے کی قریبہ کریں دوستوں آپ کو سب سے پہلے جو spurs کا پی پیو نمبر آیا ہے وہ ہی آپ کا original spurs پی پیو نمبر ہے بعد میں corrigendum نمبر ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا نمبر ہے آپ کو اس corrigendum کا نمبر کا استعمال نہیں کرنا آپ کو جو initially spurs کا پی پیو نمبر آیا ہے اسی کا استعمال کر کے اپنا live certificate submit کرنا ہے انتیم سوال دوستوں جبیر بکس جی کا ہے کیسے معلوم ہو کہ میرا data spurs میں migrate ہوا ہے یا نہیں مجھے اب تک کوئی message نہیں ملا ہے please reply دوستوں آپ سب کو پتا ہے سینک پارچالہ چینل میں already اس چیز کا ویڈیو پڑھا ہے کہ آپ کو اپنا spurs کا migration کا status کیسے چیک کرنا ہے اور spurs کا پی پیو نمبر کیسے چیک کرنا ہے تو اس کا میں جو ویڈیو کا link اس ویڈیو کا description box میں ڈال دوں گا آپ اس ویڈیو اس link کو click کر کے اپنا جو ہے جو migration ہوا کی نہیں ہوا اور کس status میں آپ کا spurs کا migration ہے اس کو پتا کر سکتے ہیں دوستوں یہ تھے کچھ ایسے important سوال جو کہ مجھے لگا کہ سارے آپ سب سبھی viewers کو جاننا جروری ہے تو یہ جو important سوالوں کے جواب لے کے اس ویڈیو میں آیا تھا اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے آگے اور کوئی جانکاری دائک آپ سے سروکار رکھنے والا بھی سے لے کے میں پھر سے آزیر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے جہیں دوستوں موسیقی